اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تی وی ٹوڈے اور میں ہوں ہیرہ جاوید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برطانیہ ارسال کر دی گئے ہیں جبکہ سیکیٹری خارجہ امور کو نواز شریف کے وارن گرفتاری کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے وارنڈ اسسٹن ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹیں جاری کر دیئے ہیں عدالتی حکم نامے میں نواز شریف کی بائیس ستمبر کو عدالت میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اسلام آباد سے اظہار خان نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی اپ ڈیٹ کیجئے گا اس سوالے سے جی بلکل سابق مزیراعظم نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برطانیہ اصحال کر دیئے گئے ہیں جبکہ سیکیٹری خارجہ امور کو بھی نواز شریف کے وارنڈ گرفتاری کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے وارنڈ اسسٹن ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کر دیئے ہیں عدالتی حکم نامے میں نواز شریف کی بائیس ستمبر کو عدالت میں حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے عدالت کی جانب سے وارنڈ ستمبر کو نواز شریف کی حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے وزیراعلا کا ملتان میں مطیطل روڈ پر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان ملتان میں جنوبی سیکریٹریٹ پانچ سو کنال آرازی پر محیط ہوگا سیکریٹریٹ کے ڈیزائن کی منظوری دے دی دی دفتر رہائش کا ہیں سی ایم آفیس مسجد اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی جنوبی سیکریٹریٹ میں اربن فورسٹ بھی بنایا جائے گا وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ جنوبی سیکریٹریٹ ملتان کی مارت پانچ منزلہ ہوگی جنوبی سیکریٹریٹ میں جنوبی پنجاب کے رہائشیوں کے مسائل مقامی سطح پر حل ہوگے جنوبی سیکریٹریٹ میں مسائل مقامی سطح پر حل کیا جائیں گے ملتان میں سیکریٹریٹ بنایا جائے گا جنوبی سیکریٹیریٹ پانچ سو کنال ارازی پر محیط ہوگا سیکریٹیریٹ کے ڈیزائن کے منظوری دے دی گئی ہے رہائش گاہیں سی ایم آفیس مسجد اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی جنوبی سیکریٹیریٹ میں اربن فارسٹ بھی بنایا جائے گا وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ جنوبی سیکریٹیریٹ ملتان کی امارت پانچ منزلہ ہوگی جنوبی سیکریٹیریٹ میں جنوبی پنجاب کے رہائشوں کے مسائل مقامی سطح پر حل ہوں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ کرپٹ لوگوں سے پیسہ نکلوا کر تعلیم پر خرش کرنے کے لیے قانون سازی کا سوچ رہے ہیں ملکی ترقی کے لیے سائنس ٹکنالوجی کے شعبے میں آگے بڑھنا بقت کی ضرورت ہے کامیابی اللہ کے ذات دیتی ہے یہ تاثر کہ مغرب ہی ترقی کر سکتا ہے ہم نہیں غلط ہے انگریز کے غلامی کا ذہن اور سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کاپی کرتے ہیں آنسٹریہ فیکوش شول انسٹیٹیوٹ کی افتتاحی تقریب سے عمران خان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انگریز سائنس دان بن سکتے ہیں ہمارے لوگ کیوں نہیں سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے میں آگے بڑھنا وقت کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم خود مختار لوگ ہیں اور خود کچھ کرنے کا عظم رکھتے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کی شرہ زیادہ اور ترقی بھی ممکن ہے بگ ڈیٹا مصنوع انٹیلیجنس اور دیگر ٹیکنالوجی سے مدد لینی چاہیے ہمیں اپنے ذہنوں کو ازاد کر کے ترقی کا راستہ اپنانا ہوگا ہم نے پہلا سال مرشد کو بہتر کرنے میں گزارا اور دوسرا کرونا سے نمٹنے میں ماضی میں تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی یونیورسٹی میں فوڈ ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں بھی خصوصی کورسز ہوں گے چیئرمن سی پیک آثورٹی لیفٹینین جنرل ریٹائے آسیم سلیم باجوا نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاگ آسٹریہ انسٹیٹوٹ آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی تعلیم کا مثالی ادارہ ثابت ہوگا حکومت کا سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم سے متعلق ویژن واضح ہے حکومت سنتی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے فروغ کے لیے پرعظم ہے شیخ عرشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول سے کل ملاقات ہوئی ہے سب پرباش ہیں شین قانون سے نکلنا تیہ ہے اپوزیشن کی بی ستمبر کو ای پی سی ناکامی سے دوشار ہوگی اپوزیشن کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی اپوزیشن جرسہ جلوس ہی کھیلے گی وفاقی وزیر ریلوے شیخ عرشید نے میڈا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی ملک کے مفاد میں ہوئی ایف ای ٹی ایف حساس بل تھا اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی اہم معاملات پر قانون سازی حکومت کی بڑی کامیابی ہے کل کسی قانون کو نہیں روندہ گیا اپوزیشن کے کل 38 ارکان اسمبلی میں کم تھے شیخ عرشید کا کہنا تھا کہ حکومت نے ثابت کیا کہ اس نے منی لانڈرنگ بل میں سرینڈر نہیں کیا کل قانون سازی کر کے این آر او کو دفن کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی بی ستمبر کو اے پی سی ناکامی سے دو چار ہوگی آپ کو برہ راست ملتان لیے چلتے ہیں وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار ملتان میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں یہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بنانے کے لیے بڑی منت کرنی پڑی روز آف بزنس میں کافی تبقیریاں کرنی پڑی اور آج سولہ سیکٹری جنوبی پنجاب کے ملتان پہنچ چکے ہیں آج ان کی پہلی بازات کا میٹنگ بھی میں نے کر لیے اس کے علاوہ اس گیریے کے لیے 33% بجٹ ہم نے رنگ فینس کیا ہے جو کہ دوبارہ کسی اور منصوبے کی طرف استعمال نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ صوبہ بھی ہمیں بڑھائیں گے جو ہم نے وعدے کی ہیں انشاءاللہ ایک ایک وعدہ اپنا بڑا کریں گے ملتان ایک میگا سٹی ہے اور اس کی مسائل بھی اتنے زیادہ ہے کیونکہ میں مجھے ملتان کا پتہ ہے تمام مسائل کا مجھے اس کا اتراک ہے یہاں کا ایک دیلینہ مسئلہ تھا کہ ملتان میں ستر سال تک کوئی جنرل ہسپتار نہیں بنایا گیا الحمدللہ آج نشتر تو بنانے کے لیے راڑی ہو چکا ہے ملتان کا ایک اور مسئلہ ہے ملتان رہاڑی روڈ کا تو پی 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 موڈ پہ انشاءاللہ اگلے مہینے اس کے ہم اخبار اشتہار بھی دے رہے ہیں اور آج سنٹرل وومن کا ویلنس اگینسٹ وومن کا بھی ہم نے اشتتاہ کر دیا ہے اس طرح کے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ انجنیرنگ یونسٹی کے نئے کمپس کے لیے بھی فانٹس پرام کر دیا ہے اور آج اس کے سنگی بنیاد نئے کمپس کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے کمیشنر ملتان کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ شہر کے اندر جوٹسک جیل، کمبر مارکیٹ، لوہا مارکیٹ اور غلہ منڈیاں شہر سے باہر منقل کرنے کے لیے ایک جائزہ پلان ہمیں پیش کیا جائے لوکل کورمنٹس کے فانڈ ہم نے پورے پنجاب میں ڈیفریز کر دی ہیں وہ فانڈ آپ کے شہر پر خرک ہوں گے جو کہ ستر کروڑ سے زیادہ کے آپ کے پاس فانڈز اویلے بلائیں اور ملتان میں ایک جمخانہ کلپ بنانے کی بھی منظوری کی دی ہے آج اس کے میں پیشن دی ہے جہاں پہ ایک بات کہ میں خود ملتان میں جس کالج سے پڑھا ہوں گورمنٹ ایورسن کالج ملتان جو کہ سو سالہ پرانہ ایک انسٹیٹیوشن ہے آج اس موقع کی اوپر میں اس کو یونیسٹی دینے کا بھی اعلان کرتا ہوں جہاں تک بوکلا کے مسائل کی بات ہے مجھے اچھی طرح بتائے کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں پچھاری کے اندر اور آئی کوٹ کے اندر اس موقع پر میں چیف جسٹس آپ پنجاب کو راج تحسین پیش کروں گا کہ وہ جتنا ان کے دور میں بار اور بینچ کا فاصلہ کام ہوا اور جس طرح سے مسائل کو حل کرنے پر توجہ دیتے ہیں وہ قابل تحسین ہے اس دفعہ کرونا ریلی کے اندر ہم نے بارہ کروڑ روپے بار کو فرام کی ہے انشاءاللہ اب اس مالی سال کے اندر جو بارس کو ہم گرانٹ فرام کرتے تھے اس کو بڑھا دیا جائے گا ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ جو کہ ملتان کے بار کا ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے روڈ بلاک ہو جاتی ہے گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے موقع کے لیے جگہ نہیں ہے ججز کے لیے جگہ نہیں ہے ایک دیرینہ مسئلہ جو کہ چل رہا تھا تو الحمدللہ پوریس لینڈ کے اندر بیس کنال اور جلوٹسٹک پورس کے اندر چے کنال کی ہے آزی ہم آج اس کا میران کرتا ہوں اس کے ساتھ جو ٹریفک کے مسائل ہیں جو کچھہری کے ساتھ ہیں تو وہاں پر ایک پارکنگ پلازہ بنانے کی بھی مرضی قیدان کرتا ہوں ہمارے صافی بھائیوں کے لیے جو صافی کارلونی ہے اس کے لیے پانچ کروڑ اکتیس لاکھ کا چیک دے دیا گیا ہے جس پہ جلد انشاءاللہ کام ایم ڈی اے سٹارٹ کر دے گا اور یہاں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے میں انشاءاللہ یہاں پہ آتا رہوں گا اور اب آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا یہ میرا فرض ہے یہ میرا بھر ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ مجھے آپ کی دعایں اور آپ کی سپورٹ مجھے شامل احال ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بھائی وزیراللہ پنجاب وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزار ملتان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جانتے ہیں کہ ملتان کے بہت سے مسائل ہیں ملتان میں نشتر ہاسپیٹل ٹو کا افتتاح کر دیا گیا ہے ملتان بہاری روڈ کے لیے بھی ٹنڈر جاری کر دیا گئے ہیں ستر کروڑ سے زائے دفنڈز ڈی فریز کر دیا گئے ہیں جو کہ ملتان پر خرش ہوگا وزیراللہ نے کہا کہ ملتان بہاری روڈ کے لیے بھی ٹنڈر جاری کر رہے ہیں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں افٹی ایف بل پر اپوزیشن نے ایک بار پھر قومی مفاق کے منافع رویہ اختیار کیا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں پاکستان گریل اس سے نکلے گا قانون سازی سے پاکستان کے دشمنوں کے آزائم خاک میں ملیں گے اور سیاہ خواب دیکھنے والے مصموم ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے آپ کو بتائیں کہ شبلی فراس کا کہنا ہے کہ فیٹ اف کا بل پاس کروڑیا ہے مصموم ارادے رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں کہ پاکستان گریل اس سے نکلے گا قانون سازی سے پاکستان کے دشمنوں کے آزائم خاک میں ملیں گے اور سیاہ خواب دیکھنے والے مصموم ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبر پر ایکشن لڑکی اور اہل خانہ کو اسلحہ دکھا کر حراسہ کرنے والا باپ بیٹے سمیت گرفتار کر لیا گیا شیطان صفت لڑکے کو راول پنڈی اور اس کے باپ کو لاہور سے گرفتار کیا فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ایک شیطان صفت نوجوان لڑکی اور اس کے اہل خانہ کو اسلحہ دکھایا دکھا کر دراتا دھمکاتا تھا پولیس نے شیطان صفت لڑکے کو راول پنڈی اور اس کے باپ کو لاہور سے گرفتار کیا لاہور میں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے متاثرہ لڑکی کے والد اور سی سی پیو لاہور کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہوئی کہ کوئی شخص ایک بچی اور اس کی فیملی کو دھمکاتا اور بلیک میل کرتا ہے نوجوان غیر لائسنس شدہ اسلحہ دکھا کر فیملی کو حراسہ کرتا رہا باپ بیٹا دونوں مل کر بدماش تھے وزیر اطلاع نے کہا کہ وزیراعلا نے معاملے پر فوری ایکشن لینے کا حکم دیا بچی کو حراسہ کرنے کی خبر سے مطالق وزیراعظم کو بھی آگاہ کیا گیا جس پر وزیراعظم نے ملسیمان کی فوری گرفتاری کی حدایت جاری کی موٹر بے زیادتی کیس کا مجرم نہ پکڑا گیا لاہور چیرنگ کروس پر جماعت اسلامی کا دھرنا جماعت اسلامی کے رہنما ذکر اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے پولیس کو سیاسی بنا دیا ہے سی سی پیو کا بیان پنجاب حکمت کی آکاسی کرتا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی تارک سے جو اس وقت دھرنے میں موجود ہیں جی علی تارک اپ ڈیٹ کیجئے گا ہم لاہور کے چیرنگ کروس پر موجود ہیں جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے سانیہ جو موٹر بے ہوئے اس کے خلاف یہ دھرنا ہے جماعت اسلامی کی بڑی تعداد میں یہاں پر جو خارکن ہیں وہ موجود ہیں تھوڑی دیر بعد اس راجالحق صاحب یہاں پر آئیں گے اور وزیر اللہ آوس جا کر وہاں پر دھرنے سے خطاب بھی کریں گے ہمارے صرف یہاں پر ذکر اللہ صاحب موجود ہے ان سے بات کر دی ہیں کہ حکومت کو جو ہے کیا پیغام دے رہے ہیں یہ تجاج کر کے جس طرح بتائیے گا کہ کیا پیغام ہے آج کے دھرنے کا ہمارا پیغام یہ ہے کہ پورا پنجاب بدمنی کی بترین حالت کا شکار ہے اور لاہور میں تو گلی محلوں میں ڈکیٹی کی اور پرس چھننے کے واقعہ روز مرہ کا معبول ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ خیال تھا کہ شہر یہ موٹر وے محفوظ سڑک ہے وہاں پہ پولیس ہے پٹرولنگ ہے اور اس کے داخلے کے راستے ہیں لیکن یہ جو لاہور موٹر وے پہ پولیس جو زیادتی ہوئی ہے ہماری بہن کے ساتھ اس سے تو جو رئی سے ہی قصر تھی امن اومان کے وہ بھی نکل گئی ہے دوسری طرح حکمران ہیں وہ چین کی بانسی بچا رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو واقعہ اتنا جو افروس نہ آگئے اوپر سی سی پیوں کا بیان وہ بڑا تنقید نہ کرنا پڑا اس پہ کیا کہیں گے میرا خیال یہ صرف ایک سی سی پیو لاہور کا مسئلہ نہیں ہے یہ اوورال پورے پنجاب کے حکمران اور ہماری حکومت کی انہیلی اور ان کی ذہنیت ہے انہیں سب ہرا نظر آتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ اور شہر کی نیریں بہ رہی ہیں لوگ برے حالات کا شکار ہیں دو وقت کی روٹی نہیں ہے اور امن اومان کی حالت میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے اس لیے جیسے حکمران ہوں گے ویسی ان کے نیچے ان کے افیصد ہوں گے میں سیش پیو لاہور کے اس بیان کو کنڈم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بھی ڈیوٹی نہیں کرنے دی جاری پچھلے دو سال میں پانچ آئی جینوں نے چپ دل کی ہیں مجھے بتائیں کہ اگر ہر چھے مینے بعد آپ پولیس کے اعلیٰ افسر کو بدل دیں تو وہاں پہ کیا گورنر ہو جی وہاں پہ کیا پولیس اپنا کردار ادا کرے گی اس لیے پولیس کو اس کا کردار ادا کرنے دیا جائے آدھ سے زیادہ پولیس وہ وی آئی پی کے اوپر متین ہے اور شہریوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے نہار کے لوگ جو ہیں وہ بیارے بندرین حالات ہیں جیز ایسا کہ آپ نے دیکھا گیا یہی کہنا ہے اندیا کہ جو عام شہری ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے پولیس جو ہے وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی کیونکہ سیاسی طور پر ان کو سیاسی بنا دیا گیا پولیس کو بھی اور ابھی دوی دیر تک سراج الہک صاحب یہاں پر موجود ہوں گے بہت شکریہ علی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اب بھی آپ کو بتائیں کہ سان ہے موٹرو ویور پنجاب میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف جماعت اسلامی پنجاب کی احتجاجی ریلی وزیر علیہ حاوس کے باہر پہنچ گئی ہے شرکار نے دھرنا دے دیا ہے احتجاج دھرنے سے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الہک امیر جماعت اسلامی وستی پنجاب محمد جبید قصوری امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مزاہد اور دیگر قائدین نے خطاب کریں گے شرکار نے سان ہے موٹرو ویور اور امن و امان کی بدترین صورتحال کے خلاف شدید نارے بازی کی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم خبر کے حوالے سے سان ہے موٹرو ویور پنجاب میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف جماعت اسلامی پنجاب کی احتجاجی ریلی وزیر علیہ حاوس کے باہر پہنچ گئی شرکہ کا دھرنا احتجاج دھرنے سے امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحق امیر جماعت اسلامی وسی پنجاب محمد جاوید قصوری امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد اور دیگر قائدین خطاب کریں گے شرکہ نے سانے موٹرو ویور اور امن و امان کی بدترین صورتحال کے خلاف شدید نارے بازی کی انسی اوسی نے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے پر تعلیمی اداروں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ملک بھر میں اٹھالیس گھنٹوں کے دوران بائیس تعلیمی ادارے بند کر دیئے خیبر پختونخواہ میں سولہ اسلام آباد میں ایک ازاد کشمیر میں پانچ تعلیمی ادارے بند کیے گئے سن میں بھی دو کالوجیز کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا سن میں تعلیمی ادارے کھلتے ہی کرونا کے کیسز آنا شروع ہو گئے سن کے دو کالوجیز کے آٹھ میمران کرونا وائرس کا شکار ہو گئے صبح وزیر تعلیم سن سعید گانی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہیدر آباد کے ڈسٹرک مٹیاری کے دو کالوجیز میں آٹھ افرات میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے کرونا وائرس کے کیسز آنے کے بعد دونوں کالوجیز کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سن میں دو کالوجیز کے اندر آٹھ میمران کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں جس کی تصدیق وزیر تعلیم سن دس سعید گانی نے بھی کی ہے صبح وزیر تعلیم سن دس سعید گانی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہیدر آباد کے ڈسٹرک مٹیاری کے دو کالوجیز کے عملے میں آٹھ افرات میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کرونا وائرس کے کیسز آنے کے بعد دونوں کالوجیز کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے تعلیم ادارے کھلنے کے بعد ہی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ نصر آ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ سن میں تعلیم ادارے کھلتے ہی کرونا کے کیسز آنا شروع ہو گئے سن کے دو کالوجیز کے آٹھ میمبران کرونا وائرس کا شکار ہو گئے صبحی وزیر تعلیم سن سید غنی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایدر آباد کے ڈسٹرک مٹیاری کے دو کالوجیز میں عملے کے آٹھ افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے کرونا وائرس کے کیسز آنے کے بعد دونوں کالوجیز کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اسلام آباد سے اظہار خان نیازی سے جی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ان سی او سی نے کرونا ایسو بیس پر عمل درامت نونے پر تعلیمی اداروں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ملک پر میں اٹھ سالیس گھنٹے کے دوران بائیس تعلیمی ادارے بند کر دی ہیں خیبر پختونخواہ میں سولہ اسلام آباد میں ایک ازاد کشمیر میں پانچ تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں جبکہ سندھ میں بھی دو کالوجیز کو عرضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اس کا یہ بتائیے گا کراچی میں دو کالوجیز کے اندر کیسیز آئے ہیں اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا باہم پارے سو پیس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے جی بلکل اسلام آباد میں ایک کالوجیز میں ایسے کیس سامنے آئے تھے جس کے بعد اس کو بند کیا گیا ہے اور باقی بھی دیگر جو کھلنے والے کالوجیز ہیں ان کے اساتذہ کی سکریننگ کا عمل جاری ہے بہت شکریہ ازخار خانیازی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے اسلام آباد میں ایک ادارہ ایسا ہے جہاں پر کرونا کے کیسی سامنے آئے ہیں جس کے باعث اسے بند کر دیا گیا ہے جبکہ باقی تمام تعلیم اداروں میں سکریننگ کی جا رہی ہے اور سکریننگ کے بعد آزازہ کو اور سٹوڈنٹس کو تعلیم اداروں میں داخلے کی اجازت دی جاتی ہے ایسا پیس پر سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے سندھ کی بات کریں تو وہاں پر دو کالوجیز کے اندر آٹھ کرونا کے کیسی سامنے آئے ہیں آٹھ افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اور کرونا وائرس کے کیسیز آنے کے بعد دونوں کالوجیز کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایک تعلیم ادارے میں کرونا کے کیسی سامنے آئے ہیں جسے بند کر دیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے کراچی سے ہمیں جوئن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ملک منوبر حسین نے ملک منوبر حسین بتائیے گا کراچی میں دو کالوجیز ایسے ہیں ڈسٹرک مٹیاری میں جہاں پر آٹھ افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی ہے ڈسٹرک مٹیاری کے دو کالوجیز ہیں جہاں پر کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور جس کے بعد انہیں سبائی وزیر سلیم کے اکامات کے اوپر بھر بھند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا تامیس حوالے سے جب کیسٹ ریپورٹوں میں ساتھ ساتھ آج سبائی وزیر سلیم نے آج بھی مختلف کالیج اور سکولوں کا ویزرڈ کیا ہے اور جہاں پر وہ مختلف ان کو جو اطلاع مصول ہوئی تھی تو نما جب علاقوں میں پہنچے تو چیک تھی ہے جیسے جس کے ویسٹ بھی تھا تو وہاں پر بھی پریمری کی جو کلاسیں تاستہ پری پریمری کی اور پریمری کی کلاسیں وہ سکول بھی کھول دیا گیا تھے تام انہوں نے جا کے موقع پر جو کوئی چیک دیا اور ان کے ملکان کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پر ڈی سی کو حکم کیا ان کے خلاف کارروائی کی جو سکول بنک کرنے کا بھی حکم دے دیا تو اسی طرح سے کرونا ویرس کے جو ہے بڑھتے ہوئے کیسز کے اوپر تشویش بحث تشویش کا زارجہ جا رہا ہے اور وزیر تلہیم نے سکتی زیادہ ایسٹی اے کے ایسٹی اوپی کے اوپر جو ہے وہ کالیج اور اسکولوں کے جو تظامیاں وہ سکتی زیادہ عمل کرے ہم دامان نہ ہونے کی وجہ سے کرونا ویرس کے سنی تیزر وغیرہ ہیں اور جو واتر بوٹل ہیں وغیرہ سکتی زیادہ عمل کرے مگر یہ شکایات مسئول ہیں جس میں تلہیمی دارے کھلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر کرونا ویرس کی جو ہے وہ پھیلنے کا خصہ ظاہر ہو گیا ہے کیونکہ یہ تیزر کی جو تضاد ہے وہ سکول کھلنے کے بعد ان تلیمی دارے کھلنے کے بعد زیادہ بڑھ رہے ہیں تام وزیر تلیم مسلسل جو ہے تیسر روز ہے اور انہوں نے مختلف کالیج اور جیسے کہ ایسٹرک ویس کا علاقہ اس کے ملیر میں گیا ہے سرنگی کے علاقہ میں گیا مختلف کالیج اور سکولوں کا دورہ کیا ہے وہاں پر ایسو پیز کے حوالے سے جو سکولوں کی انتظامی ان کا بھی جائزہ لی اور ایسو پی کو انہوں نے فعلو کیا کہ کہاں پر جو ہے وہ پتائی بڑھتی جا رہی ہے تام وزیر حوالے سے جو پری پریمری اور پریمری سطح کے جو سکول کھول دی گئے تھے ان کو سختی سے منع کیے گئے تھا کہ پندرہ ستمبر جو ہے وہ نمی اور دسویق سے سٹارڈ لیا گیا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ باہر سکولوں کے جو انتظام میں انہوں نے پری پریمری اور پریمری کے جو کھلاسوں کے سکول کے ان کو بھی کھول دیا جس کے پر فوری طور پر سبائی وزیر تعلیم ان کو ان کے خلاف پر دیدی کارروائی کا بھی حکم دیا اور ان کے جو ریسٹوں نے وہ بھی موصل کرنے کا حکم دیا جی بہت شکریہ ملک منور حسین آپ نے تفصیلیں آگا کیا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کرونا سے مزید چھے افراد تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ تین ہزار چھے سو چونتیس ہو گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پانسو پہنٹالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں اٹھانویں ہزار اکتالیس سن میں ایک لاکھ بتیس ہزار اٹھ سو اٹھارہ خیبر پختونخواہ میں سنتیس ہزار اکسو پچاسی بلوچستان میں تیرہ ہزار سات سو اٹھانویں گلگت بلتیسان میں تین ہزار تین سو چھتیس اسلام آباد میں سولہ ہزار جبکہ آزاد کشمیر میں دو ہزار چار سو اکیامن کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے دو کروڑ اٹھانویں لاکھ مریض ہیں نو لاکھ چالیس ہزار ہلاکتے ہوئے ہیں کرونا کے دنیا بھر میں وعد جاری ہیں دو کروڑ اٹھانویں لاکھ مریض ہلاکتے نو لاکھ چالیس ہزار امریکہ میں دو لاکھ ایک سو ستانوے برازیل میں ایک لاکھ تینتیس ہزار دو سو سات اموات ہو گئی میکسیکو میں اکتر ہزار چھے سو اٹھتر روس میں انیس ہزار بھارت میں بیاسی ہزار ایک سو چوبیس اور سعودی عرب میں چار ہزار تین سو اٹیس اموات ہو چکی ہیں لاہور میں خاتون سے اجتماع زیادتی کا ایک اور واقعہ ڈکیتی کے دوران خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے دونوں ملزم گرفتار کر لیے گئے تھانہ رائیوینڈ کی حدود میں ڈکیتی کے دوران خاتون کو درندگی کا نشانہ بنانے والے گرفتار سجاد اور قاسم نامی ملزمان نے گھر میں ڈکیتی کے دوران خاتون کو اجتماع زیادتی کا نشانہ بنایا تھا پولیس نے جیو فینسنگ، سی ڈی آرز اور جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا گرفتار منظمان کا ڈی این ای ٹیسٹ بھی کروا لیا گیا ہے فورنزک ریپورٹ کی روشنی میں مزید قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہے 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 موسیقا 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 بریک کے بعد خوش آمدید موٹرو فی زیادتی کیس نو روز گزر گئے مرکز ملزم آبید نا گرفتار کیا جا سکا آبید کی اہلیہ گرفتار بشرا تاندلیا والا کی رہائشی ہے آبید ملی سے دوسری شادی کی ہے آبید گرفتار نہ ہو سکا ٹاسک سیٹی ڈی کو سوم دیا گیا متاثرہ خاتون کے بیانات کلم بند کرانے کے لیے الہیدہ ٹیم بنا دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ آبید علی کو گرفتار نہ کیا جا سکا سانحہ موٹرو فی کو نو روز گزر گئے لیکن تحال ملزم گرفتار نہ ہو سکا آپ کو بتائیں کہ موٹرو فی زیادتی کیس نو روز گزر گئے مرکز ملزم آبید نہ پکڑا گیا آبید کی اہلیہ گرفتار بشا تاندلیا والا کی رہائشی آبید ملی سے دوسری شادی کی آبید گرفتار نہ ہو سکا ٹاسک سیٹی ڈی کو سوم دیا گیا متاثرہ خاتون کے بیانات کلم بند کرانے کے لیے الہیدہ ٹیم تشکیل دے دی گئی سانیہ بلدیا فیکٹری کیس کا فیصلہ آٹھ سال بعد بھی آج نہ سنایا جا سکا انصداد دہشتگردی عدالت کراچی نے دو ستمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو آج سنایا جانا تھا تاہم انصداد دہشتگردی عدالت کراچی نے سمان بائیس ستمبر تک ملتوی کر دی اور فیصلہ نہ سنایا جا سکا فیکٹری مالکان نے ایمکو ایم کو واقعی کا ذمہ دار ٹھہر آیا تھا جبکہ چار سو سے زائد گواہوں کے بیان بھی کلمبن کیے گئے تھے کراچی کے انصداد دہشتگردی عدالت نے سانیہ بلدیا کیس کا فیصلہ بائیس ستمبر تک کے لیے محفوظ کر دیا عدالت نے دو ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا گیارہ ستمبر دو ہزار بارہ کو کراچی کی بلدیا فیکٹری کو کیمیکل ڈال کر آگ لگا دی گئی تھی جس میں ڈھائی سو سے زائد مزدور زندہ جل گئے پچاس زائد افرات جلسنے سے زخمی ہوئے سائٹ پولیس نے چوبیس کھنٹے بعد مقدمہ درش کیا فیکٹری مالکان شاہد بائیلا اور اشرت بائیلا نے سندھ ہائی کوٹ لادکانہ سے حفاظتی زمانت حاصل کر لی بعد میں اڈیشنل ڈسٹریک انڈ سیشن جج ویسٹ عبداللہ چنہ نے فیکٹری مالکان کی زمانت مصرد کر دی خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں آسے والے زرداری کے خلاف میگا مانی لونڈرنگ پاک لین رفرنس کے سمات زمنی رفرنس غیر قانونی نیب کی بدنیتی ورمبنی ہے خارج کیا جائے آسیف زرداری کے رفرنس خارج کرنے کی درخواستوں پر سابق صدر کے وکیل فاروق شنائے کے دلائل احتساب عدالت کی جانب سے آسیف زرداری کے رفرنس خارج کرنے کی تین درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے احتساب عدالت نے آسیف علی زرداری کے رفرنس خارج کرنے کی تین درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کل فیصلہ سنایا جائے گا آصف علی زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ پارک لیند حریش کمپنی ریفرنس کی سماعت ہوئی آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس میں آغاز کرنا چاہوں گا چیئرمن نیپ کے پاس زبنی ریفرنس دائر کرنے کا اختیار ہی نہیں اس کیس میں کوئی انکوائری اور انویسٹیگیشن نہیں کی گئی سپریم کورچ کے دیئے گئے دو ماہ کے ٹائم فریم میں ریفرنس دائر نہ کیا جا سکا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی وی کے چیئرمن اشرت خان کی تقرری کو غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے پی ٹی وی بورٹ آف ڈریکٹرز میں شامل انڈیپینڈنڈ ڈریکٹرز کی تیاناتی بھی غیر قانونی قرار دے دی اہم خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اکتر قیانی نے پی ٹی وی میں غیر قانونی تائناتیوں کے خلاف کیس کا فیصلہ سنایا عدالت نے پاکستان ٹیلیوین کے چیئرمن اشرت ان کی تقرری کو خلاف قانون قرار دیا پی ٹی وی بورٹ آف ڈریکٹرز میں شامل انڈیپینڈنڈ ڈریکٹرز کی تیاناتیوں بھی غیر قانونی قرار دے دی گئیں چیف نیوز اینڈ کرنٹ آفیس کترینہ حسین کی تقرری کو درست قرار دیا گیا ہے خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں بات کریں گے بھارتی جاریت کے حوالے سے مقبوضہ کشپیر میں بھارت کا ظلم نہ رکھ سکا مزید چار کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا دو روز میں شہدہ کی تعداد شہ ہو گئی موڈی سرکار کی نئی پالیسی کے تحت شہدہ کی لاشیں بھی ورسہ کے حوالے نہیں کی گئیں ورسہ سرہ پہ اتجاج ہیں ام کی خاخن عالمی قوتوں سے مقبوضہ بادی کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ مقبوضہ کشپیر کے ظلہ بارہ مولا کے علاقے سوپر میں بھارتی فورسز کی زیری راست نوجوان عرفان احمدار تشدد سے شہید ہو گیا جبکہ دوسرے نوجوان کو اوری میں شہید کیا گیا موڈی سرکار کی نئی پالیسی کے تحت حریت پسندوں کی لاشیں بھی ان کے ورسہ کے حوالے نہیں کی گئیں کابس فورس نے سری نگر کے علاقے بٹ مولو میں سرچ آپریشن کی آر میں پینتالیس سالہ خاتون سمیت مزید چار کشمیریوں کو شہید کر دیا غاصف فورسز نے علاقے کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی بھی شروع کر دی پیشاور میں بی آر ٹی بسوں میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد سرویس آرزی طور پر معتل کر دی گئی تمام سٹیشنز بند کر دی گئے بی آر ٹی کی معتلی سے مسافروں کو مختلف سٹیشنز پر پریشانی کا سامنا حکومت کو تحقیقات سمیت سرویس کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے عوام کا مطالبہ ترجمان ٹرانس پیشاور کے مطابق تمام بسوں کو دوبارہ تقنیقی جائزہ لیا جائے گا کلیرنس کے بعد سرویس دوبارہ بحال کی جائے گی محتلی کا مقصد مسافروں کے تحفظ سمیت مستقبل میں ناخشکبار واقعات کی روک تھام کرنا ہے بی آر ٹی میں ایک ماہ کے دوران تیس لاکھ سے زائد لوگ سفر کر چکے ہیں جبکہ شہریوں کو ساڑھے چار لاکھ سے زائد کا ایک کارڈ بھی جاری کیا گئے ہیں پشاور پولیس کے مطابق اسلا پنجاب سمگل کیا جا رہا تھا کاروائی کے دوران چالیس رائیفل اور دس ہزار کارتوس برامت ہوئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں عام خبر کے حوالے سے پشاور پولیس کے مطابق اسلا پنجاب سمگل کیا جا رہا تھا کاروائی کے دوران چالیس رائیفل اور دس ہزار کارتوس برامت ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں اسلا برامت کیا گیا ہے اور زرائی کے مطابق دس ہزار کارتوس اور چالیس ہزار رائیفلیں وہ لاہوت میں پنجاب میں منتقل کی جارہی تھیں آپ کو بتائیں کہ کاروائی کے دوران چالیس رائیفل اور دس ہزار کارتوس برامت ہوئے ہیں جنہیں پنجاب منتقل کیا جا رہا تھا جنہیں پنجاب منتقل کیا جا رہا تھا موسیقی موسیقا موسیقا